بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل پیش کریں گے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم تمام صفاتی نام بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں ان اسموں کو پڑھنے کے بڑے فوید ہیں بڑا عجر و ثواب ہے آقے دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسموں کی فضیلت بہت ساری احادیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے پیارے ناظرین جس اسم کا جس صفاتی نام کا خاص وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اسم قرآن مجید فرقان حمید میں دو بار استعمال ہوا ہے آج کا جہ وظیفہ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے ہے اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہے یعنی گھرے لو جگڑا جو میاں بیوی کے درمیان ہوگا وہ اس اسم کی برکت سے اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالی چونکہ وہ اپنے فرما بردار بندوں کی دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محبت پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے جس سے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے اگر محبوب محبت کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت میں گرہائی پیدا ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر محربان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے دراصل بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اپنے نیک بندوں کے لئے مقصود ہے پیارے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے وہ تو بے حد بخشنے والا اور کمال محبت کرنے والا ہے ایک اور آیت میں ارشاد پاری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے وہ بخشنے والا اور کمال محبت کرنے والا ہے تو معزی سامعین اب ہم بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کے خاص عمل کی طرف عصہ مبارک ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دیان کے ساتھ عصہ مبارک نوٹ فرما لیں وہ اسم مبارک ہے الودودو اس اسم مبارک کا لفظی مطلب ہے فرما بردار بندوں کو دوست رکھنے والا تو دوستو اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جائے اور تعلقات انتہائی کوشیدہ ہو جائیں تو اس اسم پاک کو کسی کھانے کی چیز پر ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں میں سے اس کو کھلا دیا جائے جس کی طرف سے ناچاکی پیدا ہوتی ہوگی انشاءاللہ ان دونوں کے درمیان اتفاق و الفت کی فضاء بحال ہو جائے گی تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ